اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ الحمدللہ پیکے بلکل ٹھیک تھاک ہے اللہ کے فضل سے آپ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو آج پیکے بنائے گا کباب چپلی کباب بنائے گا پیکے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں یہ سارا پروسیجر ابھی پیکے آپ کو دکھاتا ہے تو دوستو دیکھیں یہ آگی جی ہمارے پاس کراہی اور یہ ہمارے پاس آگی اٹھیں جانور پھر رہے ہیں تو انجواہے کر رہے ہیں جانور بھی تو ابھی یہ آگی جی ہمارے پاس لکڑی ہیں تو ابھی اس کے چولے کو اڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم کڑاہی کو ہمیں لوگ ڈمنی ہوں گے ابھی توڑی اچھے بے توارن Th grande موسیقی 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 دیکھیں جی الحمدللہ بلکل ہمارا لیول ہے یہاں پہ ڈھی ہوگا نیچے آگ ہوگی تو یہاں پہ ہم چپلی کباب کو کریں گے فرائی تو جی ابھی ہم جلائیں گے آگ بسم اللہ تو ابھی جلائیں گے ہم آگ تو ابھی جب تک کراہی گرم ہو رہی ہے ہم دہی تیار کریں گے دو لیں گے سبز میرچیں بسم اللہ تقریباً ایک چمچ سبز دھنیا اور ایک چمچ ہی پدینہ فریش پدینہ لیا جی تو ڈالیں گے ہم ایک چمچ چھوٹا نمکہ بسم اللہ دیکھیں جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہمارا دہی بلکل تیار ہو گیا ہے دہی بلکل ریڈی ہے تو ابھی ہم چپلی کباب کا مکسچر تیار کرتے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو گوشت ہے یہ تقریباً ستر پرسینٹ گوشت ہے تیس پرسینٹ چربی ہے اس میں تاکہ جو ہمارے چپلی کباب ہیں یہ اچھے سے جھڑ جائیں تو ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آگیا جی لیسن یہ آگیا جی ہمارے پاس ادھرک یہ جی ہو گیا لیسن ادھرک کا پیسٹ تو ابھی ہم ڈالیں گے ٹماتر یہ آگیا جی لال ٹماتر تو ابھی ساتھ آگیا جی ہمارے پاس یہ سبز مرچیں اور سبز مرچوں کے ساتھ ہم ڈالیں گے جی تو یہ جی آگیا ہمارے پاس پیاز تو جی یہ ہمارے پاس ایک چمچ آگیا پدینہ اور ایک چمچ بڑا آگیا سبز دھنیا یہ تھوڑی سی آگیا جی لال مرچ اور یہ تقریبا ایک بڑا چمچ آگیا ہمارے پاس گرم مسالہ اور یہ تقریبا ڈیڑھ چمچ آگیا ہمارے پاس ہاف کٹا ہوا دھنیا اور یہ تقریبا ایک چھوٹی چمچ ہو گئی کالی مرچ کی اور ساتھ ہم ڈالیں گے جی نمد یہ آگیا جی ہمارے پاس ڈیڑھ چمچ نمک آگیا تو ہاف چھوٹی چمچی آگیا جی ہمارے پاس ہالی پورڈر تو سب کو کریں گے اچھے سے مکس تو دوستو جب بھی آپ قدو کش کریں پیازوں کو یا بری کار دیں تو ان کا جو پانی ہے اچھے سے خوشک آ لیں نچوڑ لیں اس کو تاکہ اس میں بلکل پانی نہ ہو آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا میدہ بھی دے سکتے ہیں بیسن بھی دے سکتے ہیں لیکن زیادہ بیسن ہی دیتے ہیں لیکن میں بیسن کے بغیر بنا رہا ہوں یہ دیکھیں جو ہماری جو چربی ہے نا جو اس میں تیس پرسینٹ ڈالی ہے یہ انشاءاللہ اس کو بلکل اچھے سے جوڑ دے گی ابھی جی دو ڈالیں گے ہم اس کے اندر انڈے یہ جی پیکے کا سٹیل ہے سپیشلی تو الحمدللہ دیکھیں جی ہمارا جو مسالہ ہے بلکل ریڈی ہے تو ابھی چلتے ہیں آگ کے پاس تو ڈالتے ہیں جی ابھی گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا لیں گے جی ہم ایک کباب کے لیے تو اس کو ایسے پریس کریں گے ہلکے ہاتھ سے دیکھیں آپ چاہیں تو دوستو اس کے اندر ایسے سراخ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں طریقے یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں جی آپ اپنے حساب سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ ہمارا ہو گیا جی کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ابھی آرام سے ڈال دیں تو دوستو بہت پیارے الحمدلللہ بنتے ہیں جی یہ ہمارے جو چپلی کباب ہیں بہت ہی تیسٹی اور بہت موزکے بنتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ سراخ کا نکہ یہ فیدہ ہوتا ہے کہ یہ آسانی سے جلدی پک جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی دوستو آپ اس کو سائز کو کم جا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی یہ میں ایک آپ کو چھوٹا بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ یہ دیکھیں الحمدللہ وہ یہ دیکھیں آپ یہ تھے بھی آپ کا دل پر آپ گھرا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں تیل ہاتھ پہ نہ گھرے والحمدللہ دیکھیں یہ بھی اللہ پاکی شان تو دوستو ابھی جو ہم چپلی کباب بنا رہے ہیں یہ بیف کے ہیں یہ بیف کا ہم نے کیمہ بنایا تو اس کے ابھی بنا رہے ہیں ہم چپلی کباب تو ابھی دیکھیں آہستہ سے اس کی سائیڈ پڑھیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ جب تسلی کر لیں کہ یہ ہماری ایک سائیڈ پاگی ہے تو دوسری سائیڈ کیا ہی کریں دیکھیں الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا کنر آ رہا ہے الحمدللہ کو سائیڈ پیارا، موضlarını کباب بنا رہے ہیں کباب بنا رہا ہے نہ بڑھیں پیارا کنر سائیڈ پیارا کباب بنا رہا ہے آہستہ موسیقی 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 دیکھیں بھی اس کا آئل بلکل خوشک ہو گیا ہے دیکھیں جی وی آئی پی جی ہمارے چپلک وابینہ کلر دیکھ لیں تو دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ اندر تک پاک گئے ہیں تو دوستو جب اس کے ساتھ صحیح ہوگا تو یہ الحمدللہ بہترین اور تیسی بنیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر انار دانا بھی ڈال سکتے ہیں انار دانا سے بھی الحمدللہ بہترین بنتے ہیں یہ ہمارے چپلک وابینہ کلر دیکھیں تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ تو دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایسے آرام سے اگر آپ کو بڑے پسند نہیں ہے تو تھوڑے بڑے بنا لیں چھوٹے ہیں تو تھوڑا سائز کا چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں ہاتھ سے کریں تھوڑا پریس اگر چپکنے لگیں ہاتھ کو تو تھوڑا سا لگا لیں ہاتھ کو پانی ہلکا سا پانی لگائیں یہ ہاتھ کو چپکیں گے نہیں دیکھیں آپ جتنے چاہیں بڑے چھوٹے بنا سکتے ہیں سائز کے حساب سے بھی اور موٹے یا چھوٹے بھی یہ دیکھیں ابھی الحمدللہ یہ دیکھیں ابھی تو الحمدللہ دیکھیں جی ابھی ان کا آئل بلکل خوش ہو گیا ابھی ہم ان کو نکالیں گے الحمدللہ چپلی کباب ہمارے بلکل ریڈی ہیں تو ابھی میں اور علیہ اس کو یہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں بسم اللہ ورحمن الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ جی بیٹا اچھے بنے ہیں الحمدللہ جی بہت ہی پیارے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں جی ہمارے چپلی کباب تو دوستو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے بانتے ہیں اور دوستو ایک بات اور اگر ٹائم کم ہو تو آپ تھوڑا سا میٹھا سوڈا بھی لگا سکتے ہیں جسے جو یہ کیمہ ہے جو جلدی کباب جہاں جلدی گل جاتے ہیں تو دوستو اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اسی کے ساتھ اپنے پی کے بھائی کو جا دیں اللہ حافظ